میرے پیارے بچوں آپ سب ہی کو نمسکار کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب سوست ہوں گے اپنے گھروں پر ہوں گے میرے پیارے بچوں مجھ سے سوال بار بار پوچھا جاتا ہے میری کلاسوں میں کہ سر کس کتاب کو ہم خریدیں اور کیسے ہم کس کتاب کے تھوڑن تیاری کریں میرے پیارے بچوں میں آپ کو یہاں بڑا سپسٹ روپ سے ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے بک پرچیز کرنا کتائی سو پرتیسج ضروری نہیں ہے آپ ایسا بلکل مت مانیے کہ آپ جب تک کتاب پرچیز نہیں کریں گے آپ کی پریکٹس بہت بڑیا نہیں ہوگی یا آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا دیکھیں کتاب ایک سہائک ہے مین نہیں ہے مین چیز ہے جو آپ کی کلاسیں آپ لیتے ہیں جن چیزوں کے تھوڑا آپ چیزوں کو سمجھ دو یعنی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے پہلے پریکٹس بھی اپنا ایک اہم رول رکھتی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بینا کتابوں کے سیلیکشن نہیں ہوگا دوسری چیز میرے پیارے بچوں مارکٹ میں بہت ساری کتابیں ایویلیبل ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ جب تیاری کرنا سٹارٹ کری رہے ہیں کسی بھی ایکزام کی چاہے سس سی کی ہو یا آپ اپنے کسی سٹیٹ بورڈ کی یو پی سو انسپیکٹر ہو یا کوئی بھی ویکنسی کی تیاری کر رہے ہیں تو مجھے یہ امید ہے کہ اس تیاری کو کرنے سے پہلے آپ نے کچھ نہ کچھ تو سرچ کیا ہوگا چاہے آپ نے گوگل سرچ کیا یوٹیوب سرچ کیا یا کئی مارکٹ میں بکس وغیرہ پرچیز کر کے آپ نے چیزوں کو سرچ آؤٹ کیا ہوگا تو اگر آپ کے پاس مارکٹ سے کوئی بھی پرچیز بک ہے تو دوبارہ جو آج میں بکس آپ کو بتایا بھی ضرورت نہیں اگر میں سپیشلی ایس ایس ای کی بات کروں تو لگ بک ساری کتابیں ایک جیسی ہی ہیں اس لئے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس جو بکس ہیں آپ اسی بکس سے تیاری کریے ماں باپ کا پیسہ خراب بلکل بھی نہ کریے میرے پیارے بچوں دوسرے رائٹر میں اور مجھ میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے سبھی رائٹرز نے اپنی بکس جو تیار کی ہوتی ہیں بہت اچھے ست کی ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بیزنیس ہوتا ہے ان کے پبلکیشن ہاؤس ہوتے ہیں بہت بڑے وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پکڑ کے کہیں سے بھی کنٹینٹ کو بھی پیسٹ کر کے بکس تیار کرتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی پریوی شیر کے کوششن ہی سامل کرتے ہیں کتاب وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہی وہ کام کر رہے ہیں ہم بھی میرے بچوں بہت ساری کتابوں میں پریوی شیر کے کوششن ہی اسیمبل کرتے ہیں جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کا اور وہ ہوتا ہے اس کا سولیشن کا یعنی سمجھانے کا جو بک میں طریقہ دے رکھا ہے سولیشن کا وہ اس بک کو اپنے آپ میں یونک بناتا ہے اور جو ہم نے کتابے تیار کی ہے ہمارے ٹیم کے ساتھ ہم نے اس میں خاص روپ سے اسی بات کو دھیان دیا ہے کہ جو کوششن کے سولیشن کا طریقہ ہے وہ ایسا ہو جو بچہ اپنی کلاس سے ریلیٹ کر پائے جن کوچنگوں میں بھی اوپڑ رہا ہے اس چیز کو وہاں سے وہ ریلیٹ کر پائے ایسا سولیشن نہ ہو جو کمپٹیٹیو ایگزام کے لائک ہی نہ ہو اگر میں کسی کوششن کو اتنا ڈیٹیل سول کر کے دکھا رہا ہوں کہ وہ تین منٹ میں سول ہو رہا ہے تو مجھے میرے پیارے بچو یہ کتہ ہی بھی نہیں محسوس ہوتا کہ اس کوششن یہ ہے اس سولیشن کے تھوہ آپ کو یہ ایگزام کریک کر پائیں گے اس لئے کسی بھی کتاب کو خریدنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے سولیشن کو باریکی سے سمجھیں میں نے بھی کچھ کتابیں تیار کی ہوئی ہیں میں ان کتابوں کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں میرے پیارے بچو اس بات کو اس روپ سے دھیان رکھیں اگر آپ کے پاس چھمتا ہے پیسہ کھرچ نہیں کی تو ہی کتاب لیں بینا کتاب بھی بہت دھڑلے سے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ آپ کا سیلیکشن ہو سکتا ہے بینا فالتو پیسہ کھرچ کیے اگر سامرتھے ہیں اتنے سورسز ہیں آپ کے پاس تو آپ بک پرچیز کریے یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہی تیار ہوتی ہیں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں میرے بچوں تین کتابیں ہیں کل ملا کے ایک کتاب ہے ایس ایس ای کے لیے دونوں میڈیم میں آتی ہے ہنڈی میڈیم میں بھی اور انگلیس میڈیم میں بھی یہ اپڈیٹیڈی بک ہے ان میں ایسی چیز نہیں ہے جو پریویشر کے کشن ہو ایک بک اسی طریقے سے ایڈوانس میٹ کی ہوتی ہے اس میں بھی ساری چیز اپ ڈیٹیڈ ہوتی ہیں اور ایک بک ہے میرے بچوں تیہتر سو میٹمیٹکس کی اس کے اندر سارے کے سارے پریویشر کے کشن سامل ہوتے ہیں جو بھی پیپر ہوگا جب بھی ہوگا اور جیسے ہی ہمیں وہ کشن ملتے ہیں جیسے اس کی آنسر کیا تھی ہے ہم ترنت اس کشن پیپر کو تیار کرتے ہیں بڑیہ سے ڈیزائن کرتے ہیں اور اپنی بک میں اس کو سامل کر لیتے ہیں یعنی تیہتر سو میٹمیٹکس کی جو بک ہے میرے پیارے بچوں اس میں ہم نے سارے پریویشر کے کشن ڈالے ہوئے ہیں کیا میری بات سے سہمات ہے ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک بھی کشن بنا کے نہیں ڈالا سارے کے سارے پریویشر کے کشن سامل کیے ہوئے ہیں دوسرا ان کے جو سولوشن ہے وہ تھوڑے اچھے اور بہتر طریقے سے جو سمبوت ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے وہ پریہاس کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے لگ بھک کوشن کی ہے کہ ہر ایک کوشن کا ویڈیو سولوشن بھی آپ کو پروائیٹ کر آیا جائے تو اس بک کے اندر کیو آر کوڈ ہے تینوں ہی بک میں کیو آر کوڈ ہے لیکن سپیشلی اس بک میں اگر آپ کو کسی بھی کوشن میں دیکھت ہے اور آپ اس کے ویڈیو سولوشن اس کے جو سولوشن ہے جو لکھا ہوا اسے سہمت نہیں ہے تو آپ اس بک کے ویڈیو سولوشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی فری اوپ کوشٹ رہتا ہے اس بک کی کوشٹ میں ہی وہ ساری چیزیں سامل ہوتی ہیں میرے بچے تو میرے پیارے بچوں اس بک میں سارے پریوی شیئر کے کوشن سامل ہوتے ہیں جیسے اگر نمبر سسٹم ہے تو نمبر سسٹم کا ایک چپٹر بناوا ہے اور اس میں چھہسو کوشن ہے مان لیجئے تو اس چھہسو کوشن میں نمبر سسٹم کے جتنے چھوٹے چھوٹے ٹوپک ہیں سارے ٹوپک کے پریوی شیئر کے سارے کوشن کیوں نہیں بنا رکھیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی ٹوٹلی پریوی شیئر کے کوشن ہے پریکٹس کرنے کے لیے بہترین میٹریل ہے مارکٹ میں جو اس سمیں ایویلیبل ریسورسز ہیں ان میں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے ریسورسز میں یہ میٹریل ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس بک میں گلتی شہد نہ ہو یا میرا کہنا گلت ہے نہ ہو لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم ہوگی کیونکہ یہ بک اتنی بار reprint ہوئی ہے اتنی بار اس میں editing ہوتی ہے کیونکہ جب بھی ہم کوشن جوڑتے ہیں نئے سال کے جب بھی paper ہوتا ہے اس year کے ہم کوشن جوڑتے ہیں پھر سے پوری بک proofread ہوتی ہے تو یہ بک مجھے نہیں لگتا کم سے کم ایک ہزار بار proofread ہو چکی ہوگی پھر بھی کچھ گلتیاں ہو سکتی ہیں تھوڑی بہت ہو لیکن سنکھیا گلتی کی مجھے لگتا ہے نہ کے برابر ہے solution میں نے آپ کو بتایا بہت بہترین طریقے سے qr code رکھا ہوا ہے تاکہ آپ ہر ایک question کا video solution دیکھ سکے وہ video solution میرے بلکل بھی نہیں ہے وہ دوسرے teacher سے ہم نے suit قرارہ رکھیں ہاں جو question بہت tough ہے اس کے video solution میں نے بھی ڈالے ہوئے اس میں تاکہ بچہ میری ہی بھاسا مجھ کو سمجھ پائے اس book میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ mix question کی practice ہو جاتی ہے جو آپ کے exam میں آنے ہیں میرے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں exam میں اگر آپ means کا paper دے رہے ہیں تو اس میں 100 question میت کے آتے ہیں ان 100 question میں آپ کو یہ کوئی نہیں بتانے والا کہ یہ جو question ہے یہ remainder theorem کا ہے unit digit کا ہے یا number of zero کا ہے number of factor کا کوئی نہیں بتانے والا ہے وہاں آپ کو خود سے ہی سوچنا ہوگا کہ اس میں کونسا concept لگائیں language کو کس طر پر گھمہ رکھا ہوگا کہ کس chapter کا question ہوگا mix question ہوتے ہیں exam میں بھی mix question آتے ہیں تو یہاں جو آپ کی practice ہوگی وہ mix question کی ہی ہوگی randomly کوئی بھی question آئے گا number system میں کچھ بھی نہیں تو 15 chapter چھوٹ چھوٹے یا 15 concept سمجھئے چھوٹ چھوٹے اور یہاں mix question میں کچھ نہیں پتا کہ پہلا کونسے concept سے دوسرا کونس question کونسے concept سے اٹھا رکھا ہے تو یہاں practice ایک بہترین طریقے سے ہوتی ہے اور بالکل exam والی practice ہوتی جو آپ کو exam میں فیس کرنا ہے دوسری جو book ہے میرے بچے وہ ہے ہماری advanced math ہندی english دونوں medium میں اچھا یہ جو 300 والی ہے یہ ہم نے بالکل میں نے کہا کہ جیسے بالکل exam oriented رکھی ہے اور اس میں bilingual ہم نے رکھا ہے مطلب question ہندی میں ہوگا اور انگلیس میں ہوگا آپ کے exam میں میرے پیارے بچوں ایسا ہوتا ہے کہ question english میں بھی لکھا رہا تھا اور بہت بار ایسا دیکھا گیا میں جب class یں لیئے آپ پڑھاتے وقت بھی میں یہ بات سمجھائی ہے کہ exam میں English question جو English میں لکھا تھا language میں وہ صحیح لکھا تھا لیکن Hindi میں غلط لکھ دیا کیونکہ اس کی translation translation ہوئی وہ غلط ہوئی وہ بچوں کو بہت بار نقشان اٹھانا پڑتا ہے میں بھی اپنی class میں suggest کرتا ہوں بہت سارے teacher بھی یہ suggest کرتا کہ جب بھی Hindi میڈیا والے بچوں کو خاص کر کہ جب بھی آپ کو کوئی question Hindi میں بہت ساپ سہج اور سرحل بھاس میں سمجھ نہیں آرہا ہے آپ ایک بھار اس کی انگلیس language پڑھ لیجیے شاید آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آئے سیم ایسا ہی انگلیس وائلو کے لی بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو بلکل جو exam میں چھہیے وہ بحث استعمال کی اور اسی طریقے سے ہم نے اس book کو تیار کیا پہلے market میں جتنی بھی books ہوتی تھی وہ ایک language میں آتی تھی چونکہ میک خود ایک سیز انسپیکٹر سیلیکٹر مجھے پتا ہے کہ student کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم نے اسی چیز کو اپنا آیا اور آج بہت سارے ریٹر اس بات کو چیت سمجھتے اور وہ بھی اس چیز کو فولو کر رہے جو advanced math کی book بائی یہ bilingual بھی اور pure english medium میں بھی ہے جو بچے ہمارے ایسے ہیں جو ہندی سمجھ نہیں پاتے جیسے south کے ہو یا north east کے ہو یا بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کمی بھی اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے جیسے مان لیجی ایک chapter ہے آپ کا unit digit بہت چھوٹا سا concept unit digit کا اس unit digit کے اوپر ہم نے 50 example سکھا رکھے concept wise کہ اس concept کے پھر اس concept کو explain کیا سمجھ ہے پھر اس 4-5 question لے لیے پھر example بھی لے رکھیں practice کے لیے آخری میں ہم نے لگ 50 سے 100 question کے اس chapter کی بات کر رہا لیکن بہت سارے ایسے chapter ہے جہاں 1000 2020 سوال ہم نے ڈالے ہوئے ہیں اگر آپ practice کرنا چاہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں آج کے time میں 6 کروڑ بچہ تیاری کر ویکنسی بہت کم ہوتی تو جو بچہ selection لینا چاہتا ہے وہ اپنے maximum effort تو ہم نے practice کے question ڈالے ہوئے جب آپ پہلے سے پتائے یہ unit digit chapter کے question ہے اور کوئی concept لگنا ہی نہیں اور وہ سارے concept آپ نے سیکھیں ترنت کی ترنت اس کو soul کرتے چلے جاتے ہیں یہ جو بک ہے یہ concepts کی practice بڑھی سے کرا تی concept کی practice کرا تی بک بہت اچھے سے کیونکہ concept ہے اس کو پورا detail میں لکھا ہوا ہندی میں انگلیس میں دونوں بھاس سمجھا رکھا لیکن یہ ایک میڈیوم نہیں ہے انگلیس میڈیوم ڈیفرین ہندی میڈیوم بیچھے ہوئے تو آپ دوڑتے وقت چندہ ہی نہیں کریں کسی بات کی جب آپ کو پتا ہے تو کھٹا کھٹا دوڑتے چلے جائیں گے لیکن اگر آپ کو یہ پڑھا ہو تو ہر وقت آپ سمجھل چلیں میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ کو پتا ہی چل گیا سارے question unit digit اور 20 concept یا جتنے بھی concept ہے میں پڑھ لی انہی سے question ہے تو کھٹا apply کریں لیکن exam میں ایسا نہیں ہوتا exam 100 question میں کوئی question unit digit کا ملے گا جب language پڑھوگے تو لگے گا یار یہ تو remainder theorem کا question ہے یا کسی اور chapter کا یا اور concept کا تو وہ جو چیز ہے وہ یہ بک میں miss ہوتی ہے لیکن یہ بک سر conceptual practice کے لیے ہوتی ہے same ایسے arithmetic کی جو book ہے یہ conceptual practice کے لیے ہوتی ہے جو mixed practice ہے میرے بچوں وہ 3300 mathematics میں بک پرچیز کرنا آپ کا final destination نہیں ہے وہ اگر سمرت ہے تو ہی پرچیز کریں کوشز کریں جن بچوں کے پاس سمرت ہے نہیں ہے وہ چار پانچ بچے مل کے کوئی book purchase کر لیں آپ اس سے practice کر چلے جائے میں نے یہ publication کھولا ہوا ہے یہ profit نہیں کیونکہ ہماری روزی روٹی ہمارے پڑھانے سے جوڑی ہوئی ہے ہمارا کام مین وہ ہے یہ تو ہم اپنی ساری information books کے through آپ تک پہنچا دیتے ہیں تو میرے بچے جن کے پاس بہت اچھے چیز available ہیں وہ ان تین books کو purchase کر کے مارکٹ میں اسے پھر باقی کسی بھی books کی ضرورت نہیں ہوگی thank you very much آپ سب ہی دھنی واد آپ نے میری یہ بات سنی thank you very much have a nice day to all of you